سلام علیکم آج ہم دوبارہ جو الخدمت کا سنٹرل ریلیف کیمپ ہے کراچی کا یہاں سے ہم دوبارہ لائیو آئے ہیں تاکہ آپ کو اس کیمپ کی سیچیوشن آپ کو ہم بتائیں کہ اس وقت کیمپ جو نیو ایمجنل روڈ پر اسلامیو کالج کے پوزٹ لگائے گیا ہے یہاں کیا صورتحال ہے اس وقت جو ہے وہ اداران اڑھا ہے خورج کی پرکلی جو تنگی ادامہ کا شکار ہو چکی ہے لوگ بہت ہی زبزب انداز کے اندر وولنٹیئر کر رہے ہیں اس وقت میں آپ کو دکھاؤں گے یہ تاریخ کی دوسری طرف جو مین نیو ایمجنل روڈ ہے یہاں پہ پانی کا ٹرک آیا ہے جو دسٹرک سے خدمت کے رضاکار جو ہیں وہ اس کو پانی کو ادار رہے ہیں اور بڑا زبادست یہاں پہ اس وقت محول ہے سیکڑوں کی طرح میں والنٹیئرز ہیں جو اس کام کو مینیج کر رہے ہیں اور الخرمت کراچی جو ہے وہ اپنے سندھ اور کرجستان اور کے پی کے سلامتدہ متعصیم بھائیوں کے ساتھ اداری اگزائی کر رہے ہیں اس وقت پورا کراچی امڑایا ہے اور کراچی نے سامان جو پانی اتدار کے اندر جو ڈونیٹ کیا ہے اپنے انتاثر پانی ہوگئے لئے ہیں اور اب یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کل کی کیم کیسے دال دیکھی تھی اس وقت ایک وہ جگہ ہے جہاں پانی اتر رہا ہے پھر ایک یہ جگہ ہے جہاں پہ پانی بھر چکا ہے اب ہم اس کو روٹ کو پڑھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ اس کو سٹور گیا جاتا کہ اور اسی طرح جوسز ہیں دودھ ہیں یہ بڑی دیداد کے اندر جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ آ رہے ہیں اور اس طرح ہم دیکھیں کہ عدویات کا شبہ موجود ہے شیلٹرز کی چیزوں کو بھی میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہو چلوں کہ یہاں پہ شیلٹر والی اشیاں جو ہیں وہ موجود ہیں جو بستر ہیں کمبل ہیں اسی طرح سے پالے وار جو چیزیں موجود ہیں وہ بڑی دیداد کے اندر یہاں پہ ہیں اسی طرح سے میں آپ کو یہ دیکھوں کہ پلاکسک رولز موجود ہیں تاکہ بارش سے اور پانی سے زمین پر بچھا کے گئے زمین پر جلی ہے وہاں پر اس سے بچانے کے لئے یہ پورا ہے اس کے بعد ہے وہ ماں پر لیکوڈ کے بعد ہاں پر موجود ہیں جس میں بچوں کی بچوں کی چیزیں موجود ہیں اور مختلف چیزیں موجود ہیں کپڑے موجود ہیں اس طرف ہم آپ کو دکھائیں کہ عدویات کے بعد یہ پورا راشن کا پورا ایک سیٹ اپ ہے جو خوشک راشن ہے وہ بڑی داد کے اندر لوگوں نے ڈونیٹ کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ خوشک راشن موجود ہے بڑی داد کے اندر والنٹیرز موجود ہیں جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں اسی طرح جو یہاں پہ کپڑے موجود ہیں یہ مختلف کٹیگریز بنا دی گئی ہے ان کٹیگریز کے اندر جو وہ بچوں کے کپڑے موجود ہیں اسی طرح مردوں کے کپڑے موجود ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گے یہ بچے بھی والنٹیر کر رہے ہیں خواتین کے کپڑے یہاں پر موجود ہیں خواتین کی پوری ایک الکٹیگریز بنائی گئی ہے اسی طرح سے یہ تیار اشیاء جس کے اندر بسکٹس ہیں کیک ہیں بن ہیں پاپیں ہیں چنیں ہیں اس طرح کی ساری چیزیں بسکٹس ہیں یہ ساری چیزیں یہاں پہ ریڈی پوٹ آویلیبل ہے جس کو ڈسپیچ کیا جا رہا ہے یہاں سے یہاں پر کپڑوں کی سارٹنگ کی جاری ہے ٹرک موجود کی سامان آرہا اور اس کو اتارا جا رہا ہے اس وقت اتارا کے گیٹ آپ دیکھتے ہیں کہ مکمل لبا لب بھر چکا ہے اور یہاں پہ چیزیں اتارنگی گنجاج بلکل بھی موجود نہیں ہے اس وقت ایس ایس ایو کی ٹیم بھی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے یہاں پر جو اسے والنٹیلی جو ہے وہ چیزوں کو مینج کر رہی ہے ہمارے ساتھ اسپی چیزوں کو مانج کر رہی ہے اب یہ تھوڑا سستانی کے لیے بیٹھے ہیں ہمارے سارے والنٹیلز یہ ہمارے جوان اور چائے و غیر اتر ہیں ہمارے ساتھ انز صاحب موجود ہیں ایس ایس ایو کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہاں پر ان سے بھی بات کریں گے جی ایس بھئی کیسا محول ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ اور کیا دیکھ رہے ہیں جیسا میں کیا ایکٹیوٹیز ہے آپ کی ایکٹیوٹیز کو ہماری یہی ہے جیسے ہمارے والنٹیلز ہمارے ڈی آئی جی صاحب نے ہمار کو کہا کہ یہاں پہ جائے کہ ہلے کجمت والوں کے ساتھ آپ کو وولنٹیئر ہی وولنٹیئر ہی ان کی ہیلپ کر دیئے ہیں تو ہم لوگ آر کے کھڑے ہو گیا ہمارے ملک میں خود بھی کوئی بھی پریشانی ہو کوئی کیسے بھی حالات ہو ہم اویلیبل ہیں 24 ہم لوگ اویلیبل ہیں اپنے ملک کے لیے اپنی ملک کی عوام کے لیے ان کے خدمت کے لیے اپنی دل جان سے اپنی جان کی بازی لگا سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا سن میں جو متاثرین ہیں ہمارے بھائی جن کے گھر تب ہو چکے جو بے گھر ہو چکے ہر جگہ پانی ہے ہر جگہ پانی ہے تو ہم اس کے لیے ہم سے جو ہمارا حصہ ہو سکتا ہے اس میں ڈالی ہے پرسلی اس وقت کہ آپ کے ٹیم یہ بتائیں کہ کیا اس وقت یہاں پہ مینج کر رہی ہے ہماری ٹیم ہم یہاں پہ یہ جو کلوٹس وغیرہ ان کو مینج کر کے بلکل لیڈیز کے علاق جنٹس کے علاق بچوں کے علاق چپلے وغیرہ ان کے جو 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 چھوٹا سامان میڈیکل یا جیسا جیسا سامان آرہا ہم ان کو الگ الگ ٹیک بنا کے الگ الگ ان کو شوپرز کر کے اس کے اوپر نام لکھ کے کہ یہ لیڈیز کا سامان ہے یہ جنٹس کا سامان ہے ہم اس کو مینج کر کے بلکل پوپر طریقے سے جیسا ہمیں کہا گیا الخدمت والے نے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے تو ہم ان کے ان کے جیسا کام ویسا وہ کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ہم شام سے لگی ہیں اور ماشاءاللہ بھی تک لگی ہیں بہت شکریہ انہز بھئی ماشاءاللہ زبادر سے جذب سلامت رہیں آپ کے اسی طرح جب بھی ملک کو ضرورت ہو ہم سب مل کے جو ہے وہ یہ جان ہوگے انشاءاللہ کام کرتے رہیں بہت شکریہ آپ کے لئے آپ انشاءاللہ اپنے ٹیم کے ساتھ اس کو کنٹینیو رکھیں اس وقت ایس ای سی او کے جوان یہاں پر الخدمت کو کی ٹیم کے ساتھ اسسس کر رہے ہیں یہاں پہ جو کلاوتس کی جو شورٹنگ والا کام ہے وہ کام کر رہے ہیں اور بہت ہی زبردست اس وقت یہاں پہ ایک انوائرمنٹ ہے یہ مرکزی ادارنورس کے آفیس ہے کافی بڑی جگہ ہے اندر جو ہے وہ خواتین کا سیٹ اپ ہے خواتین یہاں جو ہماری بہنیں جو ہیں وہ صبح دن کے پورے اوقات میں رات تک جو ہے وہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں اور بہت ہی زبردست انوائرمنٹ ہے اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ خدمت کے ہارے ایک اور زندار پبلیکیٹ کمیٹی کے نجیب یو بی بھائی بڑی معروف تخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہاں موجود ہیں اس سارے کام کو افزر بھی کر رہے ہیں اپنی جو ہے وہ انوائی بھی کر رہے ہیں اور پروپر پورے انداز کرنے نجیب بھائی کیا سرطال کیا دیکھ رہے ہیں والنٹیئرز ہیں لوگ ہیں ایس ایس کیو کے جوان ماشاء اللہ آئے ہیں اور جو آپ کے کیا ایس ایس آت ہیں اس خدمت کی اس پوری ایکٹیوڈی کے حوالے سے دیکھیں زیا بھائی جہاں عبید بھائی جہاں ہمارا دل افسودہ ہے کہ پورے ملک میں ایک دیزاستر آیا وہاں ہے اور سہلابی کیفیت ہے وہاں خوشی یہ ہے کہ کراچی کے عوام نے اپنے آپ کو جس انداز میں وولنٹیئر کیا اور جماعت اسلامی کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے ادارہ نوریاک پہنچے ہیں آج میں نے ڈاکٹرز کے کئی وفوت سے ملاقات کی طلبہ کے وفوت سے ان کو دیکھا اور یہ دوپہر سے یہاں موجود ہیں سنسپیشل رضاکار سنپولیس کے ایس ایس ایو فورس یہاں پر موجود ہیں اور ان کا بھی انہوں نے جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس خیال سے آئے ہیں انہیں کہا دیکھیں ہماری ڈیوٹی کراچی میں اموانی جا سکتے ہمارا دل ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں تو جماعت اسلامی اور خدمت کا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ ہمارے بھائیوں کی طرح یہ محسوس کر رہے ہیں خوشی اور دوپہر سے یہ لگے ہوئے ہیں اور میں افریشیت کرتا ہوں اس جذبے کو اور سیدھے ہاتھ کے خواتی میں بیٹھی ہوئے ہیں جو مستقل کپڑوں کی سارٹنگ کر رہی ہیں اور دیگر معاملات کر رہی ہیں تو جہاں میرا دل افسردہ ہے وہاں خوشی ہے کہ کراچی کے مختلف طبقے اپنے اپنے گفوت کی صورت میں الخدمت سے رجوع کر رہے ہیں اور الخدمت وہ نام ہے بائی دوے کہ جس نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے مشکل ترین حالات میں اور ان کے کئی لڑکوں کو میں جانتا ہوں کہ ابھی یہ سکھر اور وہاں سے آئے ہیں اور آرام نہیں کیا ہے تین چار دن بعد اور آ کے پھر کام پہ لگ گئے تو ریلی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس طریقے سے الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے اور پوری کوشش کر رہے ہیں یہاں پر جو بھی فرد ہے کہ وہ اپنا پارٹ پلے کرے جو لوگ یہ ہماری ٹائل لائف دیکھ رہے ہیں ان سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ والنٹر خود بھی بنے میری اپیل ہے آپ تمام دوستوں سے کہ آپ ظاہر ہے اپنے شعبہ زندگی میں ایک ماہرانہ رائے رکھتے ہوں گے آپ کا ایک مقام ہے آپ یہاں پر آئیں اپنی ایکسپرٹی دکھائیں ہمیں ہر شعبے میں ضرورت ہے ہمیں طالبات کی ضرورت ہے طلبہ کی ضرورت ہے خواتین کی ضرورت ہے اور ہمیں نوجوانوں کی ضرورت ہے آپ یقیناً مصروف ہوں گے دو گھنٹے کا اگر ٹائم نکالتے ہیں آپ تو ہم آپ کو کیٹر کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے یا پوری ٹیم آپ کے ساتھ تعاون کرے گی بس ہمیں آپ کی ایکسپرٹی دو گھنٹے کے لیے چاہیے کائنڈلی وہ اپنے آپ کو آپ وقت کیجئے اور اپنے وقت کے شانہ بشانہ کام کیجئے بہت شکریہ نجیب بہت یہ آپ کے وقت کا اب ہم آپ نے ناظرین دکھاتے جائے ہیں جو لوگ اس وقت لائف رسوشن دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آپ اپریشن جاری ہے اور اس وقت بڑی تضاد میں کپڑے کی سورٹنگ کا کام اس وقت ہمارا چل رہا ہے اس وقت رات کے بارہ بچ چکے ہیں لیکن ایک لوگ کا جو جذبہ ہے وہ زیدنی ہے بہت ہی زبالدس اس وقت ایکٹیوٹی یہاں پر جاری ہے وہ میں دکھاؤں یہ ایک سینٹر بیو ہے کہ اس کے اندر لوگ موجود ہیں اچھا اس پورے آپریشن کے اندر اس وقت جو کراچی کے اس آپریشن کو لیٹ کر رہے ہیں یہاں پر فرید بھائی جیسا ہم نے کل بھی بات کی تھی فرید بھائی اس وقت موجود ہیں فرید بھائی آپ کیا کچھ وقت ہم میں درکار ہیں کیسا چل رہے ہیں آج کا دن اور سامان کی کیا سرطال ہے والنٹیرز آپ یقیناً بڑی طرح میں منیج کر رہے ہیں اور کیا مزید چیزیں ایسی ہیں جو کہ فوری طور پر کیمپ پر ضرورت ہے دیکھیں تین سوال ایک ساتھ کچھ لے عبید بھائی آپ نے حالات ہوت ٹائٹ ہیں اور ہمارے بھی بھولٹ ٹائٹ ہیں اور پیچھے کی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بھی بہت 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 اطلاعات آ رہی ہیں الحمدلللہ ہم اپنی کوششوں سے اور کراچی کا دل چونکہ بہت بڑا ہے اور اہلے خیر حضرات نے بہت سپورٹ کیا الحمدللہ چلتے ہیں حضرت حفید بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم چیزیں بھی دکھاتے رہیں اپنے افراد کو جو ہمارے پارلمنٹ ہیں یہ درائے فوڈز کا خوش کا جناس کا ایک بہت بڑا ٹاست ہے جو ابھی ہم کر رہے ہیں سوٹنگ اور انشاءاللہ کل ہمارا پلان ہے مزید ٹرکس نکال لے گا ٹرکس کیوں کہہ رہا ہوں کہ شاید ایک بڑی کونٹیٹی میں ہم ٹرکس نکال لیں کتنی کونٹیٹی یہ قبلہ از وقت ہے وہ اللہ ہو سکتا ہے دس ہو ہو سکتا ہے بیس ہو ہو سکتا ہے پچیس تیس چالیس اس طرح ہمارے پاس پیگر ریڈی ہو گئی یہ الحمدللہ تو ابھی ہم اس کی گنجائش بنا رہے ہیں کہ کل کی سیٹنگ ہے اور جو مزید ابھی مال پیچھے سے کنٹینیس آ رہا ہے کل بھی کل کہہ لیں یا اس کو آج صبح کہہ لیں آج صبح بھی جو ہم نے آخری ٹرک خالی کیا تھا وہ صبح کے پانچ بجرے تھے تو الحمدللہ اہلے خیر ازرات برچڑا کے حصہ لے رہے ہیں اور امید ہے اسی طرح آگے بھی لیتے رہیں گے کیونکہ ابھی ہمارے پاس پیچھے سے اطلاع داری ہیں کہ دادو اور میڑ کا علاقہ دوبارہ پورا سہلابی ریلے میں ڈوبا ہے جو پیچھے کے پورے ایریے تھے شکارپور والا روڈ یا پیچھے سکرن والا ایریہ پورا وہ پورا دوبارہ ڈوبا ہے اور اس میں سے سہلابی ریلہ گزر کے ابھی اس ٹیم یہاں آ رہا ہے تو ہماری اس ٹیم پوری کوشش ہے کہ ترسیل اور رسط کا جو معاملہ اس کو برقرار رکھیں آلٹرنیٹ روڈز ہم پلان کر رہے ہیں کل کے جو ٹرکھ ہمارے نکلیں گے انشاءاللہ امید ہے وہ یہاں ٹویٹا بھی جائیں گے ویندر بھی جائیں گے بیلا سائیڈ بھی جائیں گے اور سندھ بھی جائیں گے تو ہم امید پوری کوشش اپنی یہی کر رہا ہے کہ اسی حساب سے کام چلائیں اور جتنے زیادہ سے زیادہ ٹرکھ ہم کل نکال لیں وہ فوراں اچھا اب اس کے اندر جو آپ نے بات کرینا ہے کہ پہنچ سی چیزوں کی زیادہ ابھی ہمیں فوری ضرورت پڑ رہی ہے اس ٹائم جو ہماری بیسک نیڈ کی جو چیز ہے نا فوری طور پر کیونکہ اب ہمارے پر اطلاعات آ رہی ہے کہ پیچھے نا ترہ ترہ کے امراض پھیل ہیں انفیکشنز ہو رہے ہیں چیزیں ہیں پانی ہے گندگی ہے تو جلدی امراض پھیل لیں ڈائریا کی خبر آ رہی ہے ہمارے پاس پیٹ کے امراض آ رہے ہیں بخار آ رہا ہے تھکن کی وجہ سے لوگ بیٹھ نہیں پا رہے ہیں تو ہمیں عدویات کی اس ٹائم اشد ضرورت ہے اچھا عدویات کی اپیل ہم نے پہلے بھی چلائی ہے ابھی دوبارہ بھی میں آپ کے تمسط سے یہ کر رہا ہوں کہ اس ٹائم عدویات کی شدید قلت ہے عدویات کی بہت ضرورت ہے اشد ضرورت ہے اور وہاں پہ ہمارے میڈیکل کیمز کنٹینیس کام کر رہے ہیں ایون صرف انٹیریئر سندھ بلوچستان کے علاوہ اب ہم نے کراچی کے مختلف مقامات پر جہاں سے ماجرین کہلے ان کو یا نکل مقانی کرنے والے یہاں آ رہے ہیں ان کے لیے ہم میڈیکل کیمز کا اتمام کر رہے ہیں اور یہاں سے ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بڑی ڈیزاستریس ہے کیونکہ ہمیں عدویات کی قلت ہے دوسرا یہ ہے کہ عدویات میں میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائریہ ہے جلدی امراض ہیں بخار کا معاملہ ہے درد کا معاملہ ہے اس طرح کی جتنی بھی مولک بیماری ہیں مطلب اس طرح کی جتنی بھی امراض ہیں انفیکشنز ہیں یہ اس ٹائم بہت کھیل دا اچھا فرید بھئی جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور جن تک یہ پیغام بہنچے گا وہ اس معاملے کے اندر اپنی ڈونیشنز کریں گے وے آف ڈونیشنز کیا کیا ہیں وہ کس طرح سے وہ میڈیسن اس پر میڈیسن ہے وہ پروائیٹ کر دیں یا جو ان کا کیش کی صورت میں اماؤنٹ کی صورت میں رکوم کی صورت میں خدمت کو ڈونیٹ کریں کہ وہ ساری چیزیں پرچیس کر لیں اس حوالے سے تھوڑی سی بات دیکھیں اس کے اندر بہترین تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیں لے کے دے دیں ہم آپ سے کوئی پیسو کا تقاضہ نہیں کر رہے ہیں ہم آپ سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عدویات اچھا عدویات میں بار بار تذکرہ کر رہا ہوں اس میں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ نہ میڈیکل سور سے خرید کے ہم تک پہنچا رہے ہیں وہ ہوتی ہیں شورٹ ایکسپائری تو وہ دیر پا نہیں ہوتی ہے کم از کم آپ لیں کسی ایسے ہولسیلرز ہیں جس کے پاس لانگ ایکسپائری کیوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں سے چل لیں یہ چیزیں تو کم از کم دو مہینے تک کی ایکسپائری کی دیٹی کے ہمارے پاس دوائیں آیا کم از کم تاکہ ہم اس کو کم از کم دو مہینے تو یوٹرلائز کریں کچھ ہمارے پا میڈیسنز ایسی آگئی ہیں جو ایک ہفتے کی ہیں اب وہ بیسے کم وہاں پہنچائیں گے اس میں ہی پہنچ کے لگنے میں خرچونے میں درسی باتہ لگتے جائیں گے لیکن اس کی ایکسپائری بہت قریب ہوگی تو ہم اس کو کراچی کے مختلف مقامات پر جہاں نکل مکانی کر کے لوگ آئیں ہماروکے میں ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خوش کا جناس کر دیں ہمیں اس کی نیڈ ہے پوری طور پر لوگوں نے غزہ چاہیے پکانے کا انتظام ان کے پاس رو بھی ہم کروا کے دے رہے آرینج کر رہے ہیں لیکن بارہ پکا پکایا کھانا بھی ہم پہنچا رہے ہیں اور خوش کا جناس بھی پہنچا رہے ہیں ان سے خوش کا جناس میں مین چکے فوری کود کی ضرورت ہے ان کو جیسے خجور ہے جیسے چنے ہیں اس طرح کے پاپے ہیں ایڈبل لوٹی ہے جو کسی بھی طرح کھال ہے تو اس طرح کی چیزوں کے ہمیں ضرورت ہے تیسہ طریقہ اگر نقد رکھو ٹھیک ہے اب یہ ماشاءاللہ زبردست ہو گیا جو ہماری ریکوائیمنٹ ہے اس وقت عدویات کی الخدمت کراچی کے اس کیم پر بڑی ضرورت ہے میڈیکل کیم سے الخدمت کراچی مینج کر رہی ہے جیسے فرید بھی نے بتایا کہ ایک وبائی صورتحال ہے جنہاں دیکھ رہے ہیں وہ اس کام کو کریں ساتھ ہی ساتھ اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رات کے بارہ بچے جو ہے وہ ہنڈر آف والنٹیرز یہاں پر آپ موجود ہیں جو اس پورے پروسس کو کام کر رہے ہیں لیکن یہ کام ہے صبح سے جو ہے وہ ہمیں والنٹیرز کی ایک بڑی ضرورت سے ایک نیڈ ہے تو میرے خیال یہ ہے کہ جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں جہاں تک یہ مہاری پیسج پہنچ رہے ہیں وہ اس کام کے اندر جے وہ اپنا حصہ ملائیں جی مغرب بھائی کیسا چل رہا ہے آپریشن الحمدللہ بہت اچھے طرف ہے والنٹیرز کی نیڈ ہے آپ کو کتنی نیڈ ہے والنٹیرز کی بہت نیڈ ہے ابھی ہمیں اور جوان والنٹیرز کی بہت زیادہ نیڈ ہے آئے اور جو رکھام کر رہے ہیں ان کے ساتھ حاؤن کر رہے ہیں والنٹیرز اس وقت مغرب تھوڑا سو مجھے بتائیں کہ والنٹیرز اس وقت کیا کام کر رہے ہیں یہ تھوڑی سی سوالے سے بات کر رہے ہیں والنٹیرز ابھی تو ہمارے پاس جگہ بلکلی ختم پہ ہو گئی ہے اور ابھی ہم جگہ بنا رہے ہیں اس لیے پیچھے بھی الحمدللہ ساتھ سے آٹھ پا کبھی اور بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر ہی ابھی ہم اس کو کر رہے ہیں اور پھر آگے نکلیں آگے پھر ہمارے پاس مین روڈ ہے تو ابھی اسی کوشش میں کہ یہاں ایڈجس کر لیا جائے جتنا ہے پھر کل سے ہم اپنا نیا مرحلہ سٹارٹ کریں گے جگہ کا اچھا کہاں ایڈجس اچھا مگرہ یہ بتائیں کہ گو کے ٹونٹی فور سیمن اس وقت کام چل رہا ہے آفیس ملکم کیز کیم کے اندر کون سے اوقاتکار ایسے ہیں جس کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ وولنٹیئرز کی ضرورت یہاں پر ہوگی اور لوگ وقت خصوصی طور پر اس نکالیں دیکھیں جو سب سے آدھا مین ٹائم ہے وہ تو ہے جو آٹھ بجے کے بعد رات اور بارہ تک ہماری ایک ٹیم بہت اچھی ورکنگ کر رہی ہوتی پھر بارہ کے بعد سے ہم اجر تک تو ہماری ورکنگ جاری رہتی ہے تو اس میں ہمیں وولنٹیئرز کی بہت نیڈ ہوتی ہے وہ ٹائم پیک ٹائم ہمارے لئے پیک ٹائم ہوتا ہے اس لیے کہ ہمیں اس میں ایڈجس کرنا ہوتا ہے سیٹ کرنا ہوتا ہے جو سامان دن بر کا آیا وہ ہے اس میں بہت یہ ہوتا ہے کہ بہت میش ہو جاتا ہے ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں رات کی بھی نیڈ ہے اگر لیٹ نائٹ فجر سے پہلے فجر تک جو آ سکتا ہے وہ بھی آئے یقینا جو لوگ جو آپ کر رہے ہیں اور دن میں کام کر رہے ہیں تو ان کو وہ اشراعت میں اپنا وقت نکالیں اس کارے خیر کے اندر اپنے سلاب زدہ متحسن بھائیوں کے لئے بہت شکریہ مغیرہ آپ نے ہاں ساتھ بات کیا وولنٹیئرز کے حوالے سے جو وولنٹیئرز کام کر رہے ہیں مختلف کام ہیں فزیکل ایکٹیوٹی مکمل ہے تو ینگ سرز جتنے دیکھ رہے ہیں کالج یونسیس کے سیڈنٹس ہیں جو آپ کرنے والے لوگ ہیں جو شام میں رات میں آویلیبل ہیں جس کے پاس جتنا ٹائم ہے اٹلیس دو گھنٹے الخدمت کے سکیم کے اوپر ایسا وولنٹیئرز ہمیں جوائن کریں اور اس کے اندر حصہ لیں میں کوئش کروں کہ میں بلڈنگ کے اوپر سے جا کے ایک ماسٹر ویو آپ سے شیئر کروں کہ اس وقت یہاں پر کیا صورتحال ہے میں اسٹرز اوپر چلا جاتا ہوں اور آپ کو یہ سیچوشن دکھانے کی کوئش کرتا ہوں کہ میں اوپر جانا شروع ہو چکا اور یہ دکھاتا ہوں آپ کو کہ کتنے بڑے ایریا کے اندر جو ایسا وقت کام کر رہی ہے اور ہم کیونکہ فرنٹ ویو ہم نے آپ کو دکھایا تھا جہاں پر ایسیسیو کے وولنٹیئرز کام کر رہے تھے اور یہ وہ جگہ ہے مکمل پیک ہو چکی ہے سامان ڈھیر لگاوائے دروازہ بلکل پیک ہو گیا مزید اترنے کی جگہ یہاں پر موجود نہیں ہے کپڑے بڑی تعداد میں آ رہے ہیں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کوئش کروں گا کہ آیا ہے اس کی تھوڑا سا زوم کر کے دکھاؤں کہ ٹرکوں کی لائن لگی ہوئی ہے جو یہاں پہ آ رہے ہیں اور سامان اتار رہے ہیں اسی طرح یہ یہاں پہ سامان جو ہے وہ اتر رہے ہیں بلکل میڈیسنس بڑی تعداد کے اندر ہمیں اس وقت خدمت کراچی کے اس مرکزی کیم پہ ریکوائیڈ ہیں میڈیکل کیمپس ہو رہے ہیں خدمت کی ٹیم پہ جا کے وہاں پہ میڈیکل کیمپس کر رہے ہیں ڈاکٹرز موائنہ کر رہے ہیں لیکن جسے ہم نے بتایا کہ جلد کی امراض جلد کے امراض اس وقت وہاں پہ پھیل رہے ہیں گیسٹرو پھیل رہا ہے اسی طرح جو مختلف بیماری ہیں تو اس کی عدویات کی ہمیں فوری طور پر ضرورت ہے تو جو لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں وہ ڈونیٹ کریں آپ اگر کیش یا بینک ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یا اسی طرح سے اگر آپ کریٹ کارڈ کے ثور پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ الخدمت.com کے اوپر جائیں اور وہاں پہ ڈونیٹ کریں یہ وہ وقت ہے کہ جب پوری قوم ایک ساتھ ہو کر یا جان ہو کر اپنے ان متاثرین بھائیوں کے لئے مدد کریں ہم اب اس لائیو کے سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے اور آپ سے تھوڑی در میں پھر انشاءاللہ بات ہوگی تو یہ میسج جو لوگ سن رہے ہیں وہ دو ریکوائرمنٹ ہیں ہماری پہلی ریکوائرمنٹ وولنٹیرز کی ہے کہ بڑی تدات کے اندر وولنٹیرز ہمیں اس دکھو پر ان ساری چیزوں کو منیج کرنے کے لئے چاہیے تاکہ بروقت یہ چیزیں ہیں سب سے امپورنٹ ایک تو کلیکشن ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ بروقت یہ چیزیں ڈسپیچ ہوں تاکہ جو متاثرین ہیں ان تک یہ چیزیں پہنچیں سیکنڈلی ہمیں عدویات کی خوشت اجناس کی اور جو زائز میں جو سمان آ رہا ہے مسلسل اس کی بھی ہمیں بڑی تازم ضرورت ہے میڈیسنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری جو پہ چیزیں موجود ہیں لیکن میڈیسنز جو عدویات والی جگہیں بہت کم ہیں بہت کم تھوڑی سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑی ریکوائیمنٹ ہے اس کارخیر کے اندر آپ اپنا حصہ ملائیں اس کارخیر کے اندر جو وہ شامل ہو جائیں اپنے بھائیوں سے دستتابون بڑھائیں بہت شکریہ نیکس لائی ویڈیو کے اندر آپ سے دوبارہ بات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ